دوستو آدھا برزے میں نیس عمد خان ہندواج سے آپ سے مخاطب ہوں دیس میں سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ چنگا سی لیکن لنچنگ ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے ابھی کل کی بات ہے گرگرام جو پہلے گرگاوت کہلاتا تھا اس کا نام گرگرام کر دیا لیکن وہاں لنچنگ برابر ہو رہی ہے ابھی کل کی بات ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ دو لڑکوں کو دو مسلم نوجوانوں کو پکڑ لیا ان کو پیٹا گیا ان کو سگر کا گوشت کھلانے کے کوشش کی گئی اور ان کے موں میں ایک سفید پاوڈر ڈالا گیا اب سفید پاوڈر کس چیز کہتا تھا ابھی تک پولیس نے یہ نہیں بتایا لیکن ان کی موائل چھوڑا لیے گئے اور ان کی موٹر سائیکل بھی چھوڑا لی گئی یہ چل رہا ہے کھلے عام وہ لڑکے دو کھڑے تھے موٹر سائیکل سے کہیں جا رہے تھے ان کو روک لیا کچھ لوگوں نے کار پہ آئے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ہم تو پھلانی جگہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں انہوں نے اپنے کام سے کس سلسلیز میں جا رہے ہیں انہوں نے روکا ان کو ان کا نام پوچھا ایک کا نام عبد الرحمان ایک کا محمد آزم تھا تو انہوں نے جب نام بتائے تو ان کو دھر میں دھرم سے ریلیٹڈ گالیاں ان کو دینا شروع کر دی اور ان کو آگم تمہیں سوہر کا ماس کھلائیں گے کتنی غلط بات ہے اور ان کو ایک صاحب آئے انہوں نے اپنے کار کی ڈکی کھولی اور ایک کے موں میں سفید پاؤڈر ڈال دیا یہ سب چل رہا ہے گروگرام جو کی ایک ورلڈ کلاس سٹی بنائی جا رہی ہے جس میں ان آئی ٹی کے بڑے بڑے دفتریں ساری چیزیں ہیں لیکن اس کو ایک بنائی جا رہا اور وہاں پہ یہ چل رہی ہے یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے گروگرام میں اس سے پہلی بھی دو تین گھٹنا ہو گئی ایک کی ٹانگ توڑ دی گئی تھی پبلک ساری دیکھ رہی تھی لوگو ایک ویڈیو بجا رہے تھے اور اس کو بھی اسی لئے مارا گیا تھا کہ وہ اپنے گاڑی میں گوشت کہیں لے جا رہا تھا ڈیلیویر کرنے کے لئے ڈیلیویر کرنے کے لئے کہا گیا کہ گائی کا گوشت ہے جو گائی کا گوشت نہیں لکلا وہ اپنا گوشت کا لیگل ٹانسپورٹیشن کر رہا تھا اور بھی گھٹنایں وہاں ہوئی ہیں گھروں میں گھس کے مارا ابھی بیچ میں آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھنے پر وہاں روکا گیا تھا ساری چیزیں وہاں چل رہی تھیں لیکن اتنی بڑی سٹی ہوتے ہوئے بھی وہاں کے جو چیف منسٹر ہے ہڈیوڑا کے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کھلے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے وہاں بھجن ہو سکتے ہیں کیتن ہو سکتے ہیں دھروار لگ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے یہ کیسی طرح ہونا ہے وہ پھیل لئی ہے ہر جگہ پھیل لئی وہی نہیں لنچنگ تو بیہار میں بھی آپ دیکھئے اور کافی بڑی ہوئی ہے وہاں بھی ہے ہر آئے دن دوسرے تیسر روچ ایک نئی گھٹنے ایسی ہو جاتی ہے لنچنگ کی ابھی تاجہ گھٹنے ہی ہوئی ان کے جو تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی پولس نے جب خبر لگی تو ان میں سے ایک کو گرفتار کیا اور باقی کو گرفتار کرنے کے لیے پولس تلاش کر رہی ہے تلاش کر رہی ہے وہ تلاش کا بھی پوری نہیں ہوگی لیکن ان کو بٹھا لیا گیا ہے جو جو وکٹم تھے ان کو بٹھا لیا گیا ہے موٹر سائیکل بھی ان کی بارامت کر لی گئی لیکن موبائل بارامت نہیں لڑکے پکڑے ہی نہیں گئے وہ پکڑے نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے مسلمان اسی کے ساتھ دوسری گھٹنا مدد پدیش کی بڑا ہنگامہ مچا تھا مدد پدیش کے بھنڈ گالیر میں ایک بار کہ ایک آدمی نے کوئی لب جہاد کی چکر پکڑا گیا اس کو جیل بھی ڈالا گیا یہ کہا گیا اس نے معصوم لڑکی کو فسا لیا لب جہاد کی چکر میں مسلمان ہے اور اس کا نام اس کا نام بلی محمد بتایا گیا اور پولیس نے گرفتار کر لیا اس کو مارا پیٹا گیا جو بھی ہوا اور پورے مدد پدیش میں جیسے جو یو پی کی چیزیں وہاں پھیلائے گئی کہ لب جہاد کر رہے ہیں مسلمان لہذا اس کو اس طریقے سے کہہ لیکن ووٹر آئیڈنٹی کارٹ جب اس کا ملا ابھی حال میں تو اس کا نام ایک کھلا کے مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے اور اس کا نام شانت کمار ہے اور تین بچوں کا باپ ہے وہ اور اس کی باقی ہے بھنڈ میں فیملی رہتی ہے گولیر کی گھٹنا ہے یہ اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے آج مسلمانوں کو پر ڈال دی جاتی کہ صرف نفرت پھیلانے کے لیے کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ کبھی یہ کہا جاتا ہے ایکٹوپیوں سے پہچانی ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جالی دارٹوپی گولٹوپی لگائے گا جو اس کے گردنٹ کارٹ دیں گے یو پیم چنہ کیمپین کے یہ چل رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھنے دیں گے مدپدیس کی تو یہ حالت ہے وہ چین کی طرف چل سے چلو اس کی بات ہی چھوڑ دیجئے یہ اکٹر تک کہاں لے جائے گی اگر دو لڑکے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں وہ بھی گرگرام جیسی جو گے گرگرام جیسی کہنا چاہیے سیکولر مانا جائے گا دنیا کا ہر بڑا دفتر وہاں پر ہے تو وہاں پہ پکڑ کے جب جستی سور کا ماس کھلانے کی بات کہی جا رہی اور ان کے موہ میں سفید پاوڈر ٹھوسا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اور پولیس ٹھیک ہے پولیس نے ایک کو گرفتار کر دیا دوسرے کو گرفتار کرے گی کب کرے گی لیکن یہ چیز اکتی کیوں نہیں ہے کیوں ان کی اوپر کوئی سکتی نہیں ہے اور دوسری طرف سے وہاں بڑاوہ دیا جا رہا ہے خاص طور پر آپ دیکھ گیہ رہے ہیں اور خاص طور پر گرگرام میں کہ نماز پڑھنے کیوں پر کتنا ہنگام آوے کس بری طریقے سے ہنگام آوے وہاں پر جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں پر جا کے حوان شروع کر دیا وہاں پر بھگوٹی جھاگرام شروع کر دیا وہاں پر انہوں نے سپوڑن شروع کر دیا اس طریقے سے دروہ ہونا پھیلائی جا رہی وہی نہیں آپ یہ دیکھیں کہ تمام جگہیں جو اترا گھن سے لے کے اور رائپور چتر گھڑ تک میں دھرم پنچاتے ہو رہی دھرم سانسد ہو رہے جن میں صرف صرف یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو گھڑا کار دو مسلمانوں کو میسا کیر کی بات ہو رہی ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس کے پر بھی کوئی سنگیان نہیں لیا جا رہا ہے وہی یہ چناؤ میں جو اترپ دیش میں کہا جاتا ہے کہ ان کی گھڑنیں کار دی جائیں گی جو کوئی توپی لگائے گا جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ مسلمان ہیں اس طریقے کے بات کی جاتی ہے مسلمان ہندو کے آپ ووٹ سب کچھ دیتے ہیں سب لوگ دیتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ہمیں ووٹ نہیں دے گا تو اس کے خون میں مسلمان کا خون ہے اس طریقے کے جو باتیں کی جاتی ہیں یہ کہاں تک انصاف ہے اور ابھی حال میں ان سب چیزوں کے بعد ہریانہ میں یہ ایک گھٹنا اور ہوئی ہے اب کیا کہیں کیسے کہیں کہ شرم کی بات ہے کتنا کہتے ہیں کہ شرم کی بات ہے ہمیں اپنے بھارت دیس میں جہاں دھرم نے پیکچھتا ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہئے ہماری اگلی جینریشن کیا سیکھیں گے اسے کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں بیدہ اگلی انکھ میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہم اجازے